ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاکفاروں کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بلوک کیوبیکو کے رہنما ای فون سوا بلانچے نے کینیڈا کے وزیراعظم جوستن ٹروڈو سے ملاقا کی باہمین دلچسپی کے امور پر تبادے خیال کیا گیا کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی کی شدید لہر جاری ہے جبکہ اس دوران وہاں بھی گھر اپراب کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اونٹیریو میں ٹیچرز کا ہرتال کا اعلان اونٹیریو کیاتھولک ٹیچرز کی جانب سے ممکنہ ہرتال کے حق میں 97 اشاریہ ایک تیسد ووٹ دے گئے اونٹیریو میں صوبے کی بڑی ہیلت ایجنسیز کو زم کرنے کا فیصلہ سالانہ تین سو ملین ڈالر بچت ہوگی صدر ٹرمک کے خلاف موخزے کی کارروائی ڈیموکریٹس نے مزید ثبوت اور ٹھوز جماحیت پیش کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ مزید شدید ہو گئی پندرہ سو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی 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 کریں گے کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی کی شدید لہر جاری ہے جبکہ اس دوران وہاں بے گھر افراد کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ شہرینوں کی سہولت کے لیے مزید وارمنگ سینٹر بنائیں چھائیں گے مزید چاندہ ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سردی کی شدید لہر جاری ہے جبکہ اس دوران وہاں بے گھر افراد کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ٹورنٹو میں جب درجہ حرارت مزید کم سے کم تیرہ ڈگری تک پہنچ گیا اس دوران شہر بھر کے بے گھر افراد کے لیے صرف ایک وارمنگ سینٹر کھولا گیا اس حوالے سے ایک سٹریٹ نرس اور ایک خاتون وکیل کا کہنا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے شہری حکومت نے سردی کے حوالے سے ایک الٹ جاری کیا تھا جس میں ایک وارمنگ سینٹر کو کھولنے کا بتایا گیا تھا جس میں پچاس آدمیوں کی گنجائش موجود ہے تاہم خاتون وکیل کیتھی کرو کا کہنا ہے کہ شہری حکومت کی جانب سے کیے جانے والا اقدام نہ کافی ہے میٹرو ہال میں کم افراد کی گنجائش ہے جبکہ کئی سو افراد اس کے باہر موجود ہیں کیتھی کا کہنا ہے کہ شہر کو اس حوالے سے مزید چار سے چھے وارمنگ سینٹر کھولنے چاہیے واضح رہے کہ اس وقت ٹورنٹو شدید سردی کے موسم کی لپیٹ میں ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے شہر میں ہلکی برپاری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی چار جبکہ زیادہ سے زیادہ منفی نو تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے آنٹیریو کیتھولک ٹیچرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے حکومت کو صاف اور واضح انداز میں پیغام بیجا ہے کہ کیتھولک ٹیچرز کسی بھی ایسے مہائدے کو منظور نہیں کرے گی جو تعلیم وطرقہ امور کے لیے نقصان دے ہو اسی چانے گے سرپورٹ میں آنٹیریو کیتھولک ٹیچرز کی جانب سے ممکنہ ہرتال کے حق میں 97.1 تیصد ووٹ دیے گئے ہیں آنٹیریو انگلیش کیتھولک ٹیچرز اسوسییشن کی جانب سے یہ نتائج ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جب ایک ہفتے قبل الیمنٹری ٹیچرز فیڈریشن آف آنٹیریو کی جانب سے کی گئی ہرتال میں 98 فیصد میں منظور ہی دی تھی او ای سی ٹی اے کی صدر لیز سٹورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یونین آنٹیریو کی حکومت سے مایوس ہو کر صوبائی سطح پر ہرتال کر رہی ہیں ہم نے حکومت کو صاف اور واضح انداز میں پیغام بھیجا ہے کہ کیتھولک ٹیچرز کسی بھی ایسے مہائدے کو منظور نہیں کرے گی جو تعلیم اور متعلقہ امور کے لیے نقصان دے ہو ان کا کہنا تھا کہ حکومت تسازہ پر کشکلی بڑھانے کا الزام لگا رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ ان کی ناہلی اور تعلیم سے متعلق کٹوتیوں کے سبب تعلیمی معاملات متاثر ہوئے واضح رہے کہ آنٹیریو سیکنڈری اسکول ٹیچرز اسوسییشن کی جانب سے پیر کے روز جبکہ پبلک ایلیمنٹری ٹیچرز کی جانب سے پتیس نومبر کو ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے آنٹیریو میں صوبے کی بڑی ہیلتھ ایجنسیز کو زم کیا جا رہا ہے جس میں کینسر کیئر آنٹیریو اور ای ہیلتھ بھی شامل ہے جبکہ نو مقامی ہیلتھ انٹیگریشن نیٹور کے سی ای او کو فارق کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں صوبے کی بڑی ہیلتھ ایجنسیز کو زم کیا جا رہا ہے جس میں کینسر کیئر آنٹیریو اور ای ہیلتھ بھی شامل ہے جبکہ نو مقامی ہیلتھ انٹیگریشن نیٹورک کے سی ای او کو فارق کیا جا رہا ہے فارق ہونے والی سی ای اوز کو تین ملین ڈالر ادا کیے جا رہے تھے سوبے کے چودہ لوکل ہیلتھ انٹیگریشن نیٹورک اور چھے ایجنسیز کو آرپس میں زم کیا جا رہا ہے نئی سپر ایجنسی جسے اونٹریو ہیلتھ کا نام دیا گیا ہے جس کے سبب 350 ملین ڈالر سالانہ بچت ہوگی سوبے کے وزیر سہت کریسٹین ایلیٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پانچ ایجنسیز کا دو دسمبر تک آپس میں انزمہ مکمل ہو جائے گا جبکہ ایجنسی کو بعد میں زم کیا جائے گا وزیر سہت کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی کا مریضوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جبکہ اس کے سبب بہت کم لوگوں کو اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی صدر ڈالر ٹرمپ پر اپنے دارے کار سے تجاوز اہدے کے بیجو استعمال اور سیاسی فوائد کے لیے اکرائنگ پر دباؤ بڑھانے جیسے معاملات پر عوامی مواخذے کا آغاز ہو چکا ہے جس کی کاروائی برائے راست نشک کی گئی امریکی صدر ٹرمپ پر اپنے دارے کار سے تجاوز اہدے کے بیجو استعمال اور سیاسی فوائد کے لیے اکرائنگ پر دباؤ بڑھانے جیسے معاملات پر عوامی مواخذے کا آغاز ہو چکا ہے جس کی کاروائی برائے راست نشک کی گئی پہلے دن حکومتی اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اکرائنگ کے صدر ولادی میر زیلنسکی کو جولائی میں کی جانے والی پون کال پر حقائق سے آگاہ کیا جس میں صدر ٹرمپ نے اکرائنگی صدر سے کہا تھا کے سابق امریکی نائب اور دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات کے عام حریب جو بائیڈن کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات کریں کیونکہ بائیڈن کے بیٹے رابرد ہینڈر بائیڈن یوکرائنگ کی ایک ایس کمپنی کے شریک بانی بھی ہیں تاہم بائیڈن خاندان پر لگائے گئے تمام الزامات خلط ثابت ہوئے دوسری جانب صدر ٹرمپ نے یوکرائنگ کی فوجی امداد کو بھی اس زمن میں دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا این یہی واقعہ صدر ٹرمپ کے اختیارات سے تجاوز اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے اس زمن میں ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن پر مشتمل انٹیلیجنس کمیٹی نے یوکرائن سے وابستہ اہم امریکی سفارتکار بلیم ٹیلر سے نہایت سخت سوالات کیے گئے دوسری جانب یورپی اور یورشیای امور کے لیے معاون وزیر خارجہ جورج کینٹ سے بھی جراہ کی گئی ان دونوں نے کمیٹی کیرکین کے تندوتے سوالات کے جوابات دیئے سوالات میں چار سو ملین ڈالر کی فوجی امداد کے معاملے پر مزید شواہد سامنے آئے کیونکہ پہلے یہ امداد روکی گئی تھی اور بعد میں اسے جاری کیا گیا تھا جو دباؤ کا ایک مبینہ ہر بہت تھا تہام اس زمن میں مزید سوالات اور جراہ کا سلسلہ جاری رہے گا دوسری جانب ڈیموکریٹ پارٹی کے دو اتداروں نے کہا کہ یہ ویلیم ٹیلر اور جورج کینٹ سے جراہ کیبال نمری کی صدر کے مواقع سے کی مضبوط بنیاد رکھ دی گئی ہے تہام انہوں نے مزید ثبوت اور ٹھوس شواہد پیش کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے جو اس کروائی میں آگے پیش کیے جائیں گے آسٹریلوی حکام نے جنگلاتی جھاڑیوں میں لگی آنکھ کے پھیلنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر متاثرہ علاقوں کے رہائشوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں آسٹریلوی حکام نے جنگلاتی جھاڑیوں میں لگی آنکھ کے پھیلنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر متاثرہ علاقوں کے رہائشوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے احکامات جاری کیے ہیں آسٹریلوی ریاست تو کوئنز لینڈ کو شدید خوش گرم اور تیز ہوا کا سامنا ہے اور اس کے باعث جنگلاتی جھاڑیوں میں لگی آگ اب شدید ہو گئی ہے اس آگ کو بجانے پر پندرہ سو سے زائد فائر فائٹرز معمور ہیں ایک مقام پر آگ بجانے والے ایک ہیلیکاپٹر کے کریش ہونے کا بھی بتایا گیا ہے مختلف علاقوں میں بہتر سے زائد مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے اس آگ سے مشہور سیاحتی اور سہلی مقام نوسا نورٹ شور کو بھی خطرہ لہک ہو گیا ہے اسے کے ساتھ ہی ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی